بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین یہ ویڈیو آج میری انکشافات سے بھرپور ہے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سے لوگ پکڑے گئے ہیں اور کن کن لوگوں نے کیا کیا انکشافات کیا آج میری اس ویڈیو میں بہت سے نئے نام سامنے آئیں گے دوزارہ کے والد اور ان کے ایک فیملی میمبر ہیں ان کے ساتھ میں انٹچ ہوں خاص طور پر جو لاہور میں ہے لاہور میں جتنی ایک ایک ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے پنجاب پولیس جو کچھ کر رہی ہے اس کے علاوہ میں نام لینا چاہوں گی الیاس بیروچیف ہے ہمارے ایکسپریس سے اور اس کے علاوہ دنیا سے ہمارے جو بیروچیف ہے ارسلان بھٹی انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا تو اس لیے میں سپیشلی کوٹ کرنا چاہتی ہوں نام لینا چاہتی ہوں جنہوں نے جہاں جہاں میری مدد کی ہے اور خاص طور پر خاص طور پر کراچی سے میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں وہ مجھے بہت میرے معاملات کو دیکھ رہے ہیں جو بھی مجھے کراچی سے معلومات چاہیے ہوتی ہیں سٹی کوٹ کے اندر جو کل سماعت ہوئی تھی اس کے اندر کیا کچھ ہوا اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز انہوں نے میں ساتھ شیئر کی ہیں اور میں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ظاہر سی بات ہے وہ اسی لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج میں آپ کو کچھ خاص نام بتانے جا رہی ہو سب سے پہلے کون کون گرفتار ہوا تھا آپ کو معلوم یہ ہے کہ اسغر علی جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے گرفتاری اس کی سب سے پہلے ڈلتی ہے لیکن بہت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ اسغر کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے جو گرفتار کیا گیا تھا اور اس شخص کا نام جو ہے آج تک آپ لوگ کے سامنے نہیں آیا تو وہ کون ہے اور اس کا کیا کردار ہے اسغر کے ساتھ ایک کریکٹر ہے امجد امجد کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور امجد کا اس تمام طرح میں کیا کردار ہے پھر اس کے بعد ایک نکاح خان جو ہے اسغر کے ساتھ جو دو لوگ جن کے وہاں پہ بیان ریکارڈ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور نکاح خان ہے جو کہ لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ نکاح خان جو ہے اس کو بھی آج جس وقت میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی بیسکلی یہ بھی شام کا وقت ہے بلکہ رات ہو گئی ہے اور میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں لیکن یہ ویڈیو میں کل اپلوڈ کروں گی کیونکہ ابھی کچھ اور پیننگ ویڈیوز ہے جو میں نے ڈالنی ہے خاص طور پر جو تحریک انصاف کا اس وقت لانگ مارچ جو چل رہا ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں میں نے لگائی تھی کچھ ویڈیوز میں نے شیئر کی تھی لیکن اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر سے سٹرائک آگئی کیونکہ اس میں وہ مناظر تھے وہ تکلیفتے مناظر تھے جن کو کہ میں دکھانا چاہ رہی تھی کیامرے کی آنکھ سے تو وہ جس وقت مجھے اجازت مل جاتی ہے اپروول ہوتا ہے یوٹیوب کا تو اس کے بعد میں اس کو اپلوڈ کروں گی اور اس کے بعد میں یہ ویڈیو لگاؤں گی لیکن جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہے اس میں سنیے گا سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کا اصغر علی جب پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ امجد نامی شخص جو ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے امجد کا کریکٹر کیا ہے وہ بعد میں بتا رہا ہے ایک جو گواہ نکاخہ وہاں پہ ہے اور ایک اور نکاخہ جو لاہور میں پکڑا گیا ہے اس نکاخہ کو دیگر اور چالوگوں کے ساتھ کراچی جو ہے منتقل جب میں ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تب تک منتقل کر دیا گیا ہوگا کراچی آج کی تاریخ میں یہ کہا جا رہا تھا رات تک اسے یہاں سے موف کرا دیا جائے گا پانچ لوگ جنہیں یہاں سے موف کرا جائے گا بہت بڑی خبر آپ کو دوں کیونکہ شبیر کے بارے میں ابھی تک جو ذرائع تھے پولس کے ذرائع جن سے میں جاننا چاہیتی وہ تو کنفرم کہہ رہے تھے کہ شبیر ابھی نہیں پکڑا گیا شبیر پہ ہاتھ نہیں ڈالا لیکن پھر ہم نے اور اپنے ذرائع اور گھوڑے جو ہے ہم دوڑاتے ہیں جب اس دشت میں تو پھر پتہ لگا کہ شبیر جو ہے ان کی گرفت میں ہے لیکن شبیر کو اس لیے اناؤنس نہیں کرے کہ شبیر سے پہنچنا ہے کچھ بڑے لوگوں تک میں نے جو نام لیا تھا کہ اس گروہ کا کنیکشن جو ہے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو سو سے زیادہ لڑکیوں کے اغوا ان کو یہاں سے دبائی اور عرب ممالک میں بھیجنا اور ان کی خرید و فروغ کے جو سلسلے ہیں اس کے ساتھ تعلق جو ہے اس شبیر کا مبینہ تو آپ پر بتایا جا رہا ہے یہ شبیر جو ہے اس کا تعلق ہمیں بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہی ہو پاکستان کی ایک مشہور سیاسی شخصیت کے بھائی کے ساتھ جوڑا ہے یہ بہت بڑا انکشاف ہے میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں اور نام تو میں تبیل ہوں گی جو ہماری جنسیز ہیں اور جب خبر کو وہ سامنے لے کر آئیں گے لیکن میں نے اب آپ کو ایک ہنٹ دے دیا اور ان شخصیت کے حوالے سے میں ایک پروگرام پہلے بھی کر چکی ہو اور جب مجھے پتہ لگا تو میرے پیرو تلے زمین نکل گئی کہ یہ کہاں کہاں تک نیٹ وک پھیلا ہوا ہے یعنی کہ وہ سٹوری جو ہے میں اب اس کو کوٹ نہیں کروں گی ابھی کیونکہ اگر میں نے کوٹ کیا تو آپ پہنچ جائیں گے اور میں ابھی نام نہیں لینا چاہتی جب تک چیزیں اور کنفرم نہیں ہو جاتی لیکن شبیر کا تعلق اس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ پروو ہوا ہے چیزیں ملی ہیں چیزیں ملی ہیں جی ہاں چیزیں ملی ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی گروہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سیدھا سادھا کیس ہے ایسا نہیں ہے ان کو بھی میں کہوں گی کہ تھوڑا ٹھہر جائیے جب چیزیں سامنے آئیں گی تو بہت کچھ کھلے گا اس کے شناختی کارٹ پہ اس کی چیزوں پہ جہاں جہاں کے ایڈریسز ہیں دوبائی کا اس کا ایک سال کا جو ریزیڈنشل ویزا ہے اس کی وہ پہنچ نہیں ہے جتنا کچھ اس کے پاس موجود ہے یا جتنا کچھ ہی کر رہا ہے یا جن ایکٹیوٹیز میں ہے یا جن لوگوں کے ساتھ اس کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھی گئے ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ انٹچ ہے وہ پورا ہیمن ٹرافکنگ کا ایک پورا بڑا گروہ ہے اس گروہ کے حوالے سے خوفی ایجنسیوں کے پاس اب میں بہت ساری چیزیں ڈسکلوز اس لئے کر رہی ہوں مجھے ذرا سا ایک شاید تھوڑا کم ڈسکلوز کرنا چاہیے لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی کہ وہ ہیمن ٹرافکنگ میں انوالٹ ہے ان کے حوالے سے اطلاع تھی حکومت بدلی ہے تو کچھ چیزیں ایکٹیو ہوئی ہیں پھر آپ کو پتا ہے سیاسی معاملات ہوتے ہیں سیاسی رنجشے ہوتی ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن اس شخص شبیر کا تعلق پھر ان کے ساتھ پایا گیا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ تمام چیزیں اچھا اب شبیر پہلی دفعہ میں تو گرفتار نہیں ہوا تھا لیکن دوسری دفعہ میں یہ گرفتار ہو گیا تھا اس وقت سے اس کو خفیہ مقام پہ رکھا گیا اس کے بارے میں ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا لیکن اس نے بہت سی باتیں بتا دی ہیں اور بہت قریب ہے اس کے ایجنسیز ان لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالیں کیونکہ اب ان کو تھوڑی سپورٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں کچھ سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں اچھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ کسی کی سیاسی بابستگی اگر کسی پارٹی کے ساتھ ہے اور اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ پارٹی غلط ہے وہ شخص غلط ہے وہ اپنے پیرائے میں رہ کر اپنے حدود میں رہ کر وہ کام کر رہا ہے اس کو پارٹی کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے چاہے اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو چاہے پی ٹی آئی سے ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو تو اس بات کو پریز پہلے تو آپ دیکھ لی جائے اچھا اب جو لوگ اب کچھ اور چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں ایک نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں ایک خاتون ایک خاتون جو ہیں وہ جو وہاں پر گئی دو آزارہ کے گھر کے باہر جن کو کہاں دیکھا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو خواتین تھی میری جو انفورمیشن ہے وہ ایک خاتون ہے اور ایک خاتون جو ہیں ڈاکٹر غلام نبی بخشو نے کہا جا رہا ہے اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ڈاکٹر غلام نبی بخش کو ان کی وائف کو اور اس کے بعد ایک اور خاتون آپ کو یاد ہوگا کہ دو آزارہ کی سالگیرہ کے آپ نے جو تصاویر دیکھی ہیں اس میں ایک خاتون نظر آتی ہے یہ جو خاتون ہے یہ بیسکلی جہنگیر کی بیوی ہے جہنگیر کون ہے وہ ڈرائیور ہے جو کہ زہیر کا چاچہ ہے جس کا میں انٹرویو آپ کو پہلے دکھا جو کی رہی ہوں یہ زہیر جو ہے یہ گینگ کا حصہ ہے زہیر شبیر ایک اور جو میں نے آپ کو کریکٹر بتایا وہ اس کا نام ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں سناؤگا تو یہ جو ہے یہ زہیر کا ایک اور بھائی ہے قدیر اس کا نام ہے قدیر بھی پولیس کی گرفت میں ہے شبیر بھی پولیس کی گرفت میں ہے اس کے علاوہ زہیر بھی پولیس کی گرفت میں ہے اور اس کے بعد شبیر زہیر ساری شبیر جہانگیر قدیر ایک اور نکاح خان اور مبینہ تو آپ پہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر غلام نبی بخشو ہے وہ وہاں پر اور ایک اور کریکٹر آپ کو یاد ہوگا جس نے سیلفیز بنائی تھی دوہزارہ اور ان کو جب دالت میں پیش کیا گیا تھا جو کہ بتایا جا رہا تھا کہ اس جہانگیر ڈرائیور کا مالک ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ وعدہ ماف گواہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بن گئے ہیں کہ وہ سب کچھ بتائیں گے ان کے بارے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے لے کے گئے بیان دلوایا میجسٹریٹ سے ان کو چھڑوا کے بھی اس طرح سے اس طرح سے لے آئے کہ وہاں پہ پیش ہوئے میجسٹریٹ صاحب نے بھی جانے دیا آپ جب عدالت میں کیس چلا تو کورٹ میں انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے معاملہ تو خراب وہاں پر ہوا وہاں جانے کیوں دیا گیا اس وقتی اب آپ لوگ لوکیشنز ٹریس کرتے پھرے اس وقت جانے کیوں دیا گیا میں نام نہ غلط بول جاؤ اچھا تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کی وائف جو ہے یہ گئی تھی بسیکلی اس کو لینے کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب بتایا جا رہے ہیں یہ ایکزاٹلی ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں لیکن جس طرح گاؤں میں عدب سے بڑوں کو ذرا ڈاکٹر ڈاکٹر کہا جاتا ہے یہ ان کے گھر کے کوئی بڑے بتایا جا رہے ہیں یعنی کہ زہیر کے گھر کے کوئی بڑے ہیں اور ان بڑے کی جو بیوی ہیں وہ اور جہانگیر کی بیوی یہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں اور جہانگیر کی بیوی جو ہے وہ وہاں پہ لینے تو نہیں گئی لیکن ڈاکٹر گلام بخش کی جو بیوی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر جب دعا کو لینے کے لیے خاتون جو گھر کے دروازے تک گئی ہے وہ یہ خاتون تھی اور دوسری بیوی جو ہے جہانگیر کی بیوی ہے جس نے تھرور آؤٹ باقی کاموں میں فسلیٹیٹ کیا یہاں تک کہ وہاں بردیز کی جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر بھی اس کی بیوی دکھائی دے رہی ہے میری جو معلومات ہیں ان کے مطابق وہ جہانگیر کی وائف ہے اچھا اب جہاں تک زہی کی والدہ کا تعلق ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بے قصور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا لیکن ایسا ہی ہے بلکہ جب ان کو پکڑا بھی گیا تو انہوں نے تو اب دیکھیں جب بچے کچھ غلط کرتے ہیں تو ماں باپ کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ان کو گوڑوں کو ہاتھ لگانا پڑا معافی مانگنے کے لیے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا میری اولاد جو اتنی ناخلف ہے اور اتنی غلط ہے اور اس وقت وہ بڑی پریشان بھی ہے ان کے بیٹے کو بہت خطرناک قسم کے الزامات کا اس وقت سامنا ہے تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اور عام بات نہیں ہے اچھا اب جو کچھ غلطیاں ہیں میں سمجھتی ہوں جو کر چکے ہیں زہیر کے وکیل اور ان غلطیوں کی وجہ سے اب کچھ چیزیں جو ہیں اب ظاہر سے بات ہے وہ ویڈیوز جو انہوں نے ایک مبین ہے تو آپ نے انہی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ لیک کی جاری ہیں شاید اس کیس کو بلٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا ایک مائنسیٹ جو اسے چینج کیا جائے لیکن یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ دعا نے کیا کیا اور نہیں کیا یا دعا بھاگی کے نہیں بھاگی یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آد دعا کے والد اس کو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ جو مرضی ہو تو پھر وہ ہوتا جو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم بہت سی کہانیاں سنتے ہیں بہت سے واقعات جب بچیاں کہیں شادی کر لیتی ہیں اور اس کے بعد ماں باپ اگر پلٹ کے خبر نہیں لیتے تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اور بکتے بکتے کن کن ہاتھوں سے کہاں کہاں پہنچتی ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو ضرور اس پر سٹینڈ لینا چاہیے دیکھیں ان کی بچی کہاں ہے کس حال میں اور جب تانے بانے جوڑ رہے ہیں اور پولس جو ہے اتنے لوگوں کو کیوں گرفتار کرتی پھر تقریباً گیارہ کے قریب لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں دو لوگ وہاں پہ موجود ہیں پانچ لوگ یہاں سے بھیجے جا رہے ہیں تین لوگ اور ادھر پہلے سے گرفتار ہے اور اس کے علاوہ مزید لوگ گرفتار کیا جا رہے ہیں اور ایک شخص ارشد جویا ارشد جویا ایک بڑائی خاص نام ہے جو بڑائی ایک اہم کریکٹر اچھا جو ایک شخص آسکر علی کے ساتھ پکڑا گیا تھا پنجابی انیورسٹی کے اندر سے وہ شخص جو ہے وہ ان کا فیسلیٹیٹر ہے ان کو کاموں میں ان کے استعمال ہوتا ہے یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں چیزیں پہنچانی لیکن وہ اتنا اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا قصوروار نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سمجھ لے ہلپر بوئی ٹائپ ہے اور اس طرح کے کریکٹر جو ہے وہ ایک ہلپر بوئی بھی رکھ سکتے ہیں شبی جیسے جو خود وہاں پہ کام کریں یہ بسیکلی تو ان کا کبر تھا یہاں پہ کام کرنا پنجابی انیورسٹی میں دھندہ تو کچھ اور تھا تو یہ سب کچھ ہے اچھا ایک اور چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ لڑکی شاید دوازہرہ جو ہے اس کو ڈھون گیا گیا ہے لیکن میں ابھی اس طرح سے نہیں کہوں گی صرف ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ شاید شاید وہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی پولس کے پاس ہے اور اب کچھ باتیں کریڈٹ لینے کی بھی ہوتی ہیں کہ کس نے پکڑا کس نے گرفتار کرایا کس نے پہنچایا تو پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ آبیٹ آباد میں انہیں پیش کیا جائے گا اور وہ تمام تر چیزیں ہوں گی لیکن پھر وہ نہیں ہوئی تھی لیکن کچھ چیزیں بہت خفیہ رکھی جا رہی ہیں فور وٹ ریزن میں ابھی نہیں کہہ سکتی لیکن یہ سب کچھ چل رہا ہے آج میں نے آپ کو بہت ہی کچھ خاصی انفرمیشن نہیں ہے میں نے آپ کو خاصوں پر سارے نام بتا دی ہیں میرے خیال سے کوئی رہ نہیں گیا اگر کوئی رہ گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھی اور قدید ہاں ایک اور چیز زہیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ مالی کا کام کرتا تھا یونیورسٹی کے اندر تو یہ بھی ایک ایکسکلیوزیو انفرمیشن ہے جو کے سامنے آ رہی ہے اور زہیر سٹورنٹ نہیں ہے وہ بڑے عرصے سے پڑھ نہیں رہا بہت عرصہ پہلے اس نے سیکنڈ ڈیئر کر لیا تھا یا پتہ نہیں اس میں پاس نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد سے وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور شبیر کی بہت سے انفرمیشن کے اوپر کچھ چھاپے اس وقت مارے جا رہے ہیں جس کے اندر بہت سے لوگ جو ہے پکڑے جا رہے ہیں اور چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں تک پہنچیں گی اور نکا خانے اور اسکر علی نے تمام مدہ وکیل صاحب پہ ڈال دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب قصور وکیل کا ہے انہوں نے ہم سے یہ کام کروایا انہوں نے ہم سے دس اخت کروایا اور اس تک کے پیپرز جو ہیں وہ ان کے پاس پڑے ہوتے تھے جن کو کہ وہ استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے جی اب دو تین لوگ ہیں جن کو ابھی پکڑا جانا ہے انقریب وہ پکڑے جائیں گے عرشت جو ہے ایک بڑا ہی اہم نام ہے اس کریکٹر کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی اور ایک نظامی صاحب ہے جو کہ وادہ ماف کوا بنے ہوئے ہیں یہ اور چیزیں اس کے علاوہ جرم کو ایڈمٹ کر لیا ایک طرح سے ان دو لوگوں نے جنہوں نے کراچی میں بیان دیا ہے اور غلاب نبی جو ہیں وہ خاندان کے جو بڑے ہیں وہ ساری واردات کہا جا رہا ہے کہ ان کے زیر سایہ ہوئی ہے لیکن ان کا اتتا زیادہ قصور نہیں بتایا جا رہا بسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کنونس کیا گیا ان کی بیوی کو اور ان کو کنونس کیا گیا ان کا تعلق جو ہے اس گروہ کے ساتھ نہیں جوڑا لیکن ان کا تعلق یہ ضرور ہے کہ وہ جو فوٹیج دیکھی گئی ہے سی سی ٹی وی میں دو گاڑیاں بسکلی آئی تھی اور ایک گاڑی جو ہے وہ قدیر اور دوسری میں زہیر تھا شبیر بھی تھا اور یہ ان دو گاڑیوں میں یہ خاتون بھی ایک ان کے ساتھ تھی جس خاتون کے ساتھ جا کے دعا بیٹھی تھی وہ واپس لاہور آئی تھی جبکہ ایک خاتون رہی پہ رہ گئی تھی اور سٹی کورٹ کا میں آپ کو مختصر سے بتا دوں وہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا پرسو جو ہیرنگ ہوئی ہے اس میں دو ملزمان کی جو پیروی ہونی تھی وہ کرنے والی وکیل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک گروپ کا میں آپ کو بتاؤں کہ لوئرز کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو کہ جد صاحب کے پاس کیا اور خاموش احتجاج انہوں نے ریکارڈ کرایا کہ اس تاکہ لوگوں کو جلد جلد سے زیادی جانی چاہیے اور انہیں کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جانا چاہیے بسکلی اس پورے گروپ میں شبیر زہیر امجد اسکر قدیر جہانگیر اسلام نظامی ارشاد جویا اور دو خواتین تو یہ اگر آپ گل لیں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس تو یہ لوگ ہیں اور ایک اور نکا خاموش اپ اٹھ کر لے تو گیارہ لوگ تو اس وقت جو ہے اس معاملے میں کچھ گرفتار اور کچھ about to گرفتار ہے مجھے بہرین سبتہین کچھ آزد دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ